ناظرین آج ہم ہومیوپیتھک دعا امونیم کارب کے تعرف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امونیم کارب بہت گہرا اور خون کے نظام پر اثر کرنے والی دعا ہے اس دعا سے تعلق رکھنے والا جریان خون سیاہ اور پتلا ہوتا ہے کالے رنگ کا جریان خون خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی جھلیاں جواب دے گئی ہیں اور اگر جھلیاں جواب دے گئی ہوں تو یہ اکثر بیماری کے آخری خطرناک مرحلے کی علامت ہوتی ہے ناک، موں، میتے اور اندریوں وغیرہ سے خون رسنے لگتا ہے اگر یہ سیاہ رنگ کا ہو اور کچھ پتلا ہو تو امونیم کارب اس کی بہترین دعا ہے کیونکہ سامپ کے کاٹنے کی وجہ سے بھی پتلے یا گاڑے سیاہ رنگ کے خون کا جریان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سامپ کے کاٹنے کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مزید معلومات سننے سے پہلے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہیں استواء کے استعمال کی چند اہم بنیادی اور گولڈن علامات یہ ہیں استواء کی تمام رتوبتیں تیز ہوتی ہیں تھوک سے، آنکھوں سے، مبرز سے اور لیکوریا سے حدد کی وجہ سے جلن اور زخم پائے جاتے ہیں کان سے بدبودار مواد کے اخراج میں امونیم کارب بہت مفید دعا ہے اس کی بھو میں مردہ چیز کی افونت پائی جاتی ہے کان کی پرانی بیماریوں میں بھی یہ مفید دعا ہے ہڈیوں میں درد کی شکایت میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے دائمی سوزش استواء کی خاص علامت ہے اس لیے یہ کینسر کی گلٹیوں میں بھی مفید ہے جلدی بیماریاں بیرونی علاج سے جب اندر دبا دی جائیں اور وہ گدودوں میں گھر کر جائیں اور کینسر کا خطرہ لاحق ہو جائے تو استواء کو استعمال کیا جا سکتا ہے آکسیجن کی کمی شروع سے آخر تک استواء میں پائی جاتی ہے اسی لیے استواء کا مریض تھنڈی اور کھلی ہوا میں اور موسمیں برسات میں نہانے سے تکلیف پاتا ہے اور گرمی سے اور گرمی کے موسم میں آرام محسوس کرتا ہے استواء کو عموماً تیس اور دوستوں کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے تیس کی طاقت کو دن میں تین مرتبہ استعمال کریں